دفاع تجزیہ کا ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے میرے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسرائیل نے ایران پر حملہ کھر دیا ہے مختلف مقامات پر بمباری کی گئی یہ بھی بتائیے گا کہ جنگ کو روکنے میں اقوائی متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کیا کردار ادا کر سکتی ہے کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اقوائی متحدہ کی سیکیورٹی کانسل امیریٹ جنگ بندی کر سکتی ہے کیونکہ ان کی ایک شک موجود ہے جو آرٹیکل ساتھ کے مطابق اگر کوئی بھی چیز ایک علاقائی امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہے تو اس کے لیے بین الاقوامی اتاکتیں جو ہیں جمع ہو کر اس جنگ کی جنگ بندی کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کانسل ہے اس کے اندر تفریق ہے ایک طرف امریکہ برطانیہ اور فرانس جو اسرائیل کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف چین اور روس جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایسی صورتحال میں ایک واضح جو فالسی ہے ایک قوام متحدہ سے آنا شاید ممکن نہ ہو ماریا صاحبہ یہ بھی کہے گا کہ اس اوورال صورتحال سے جو پاکستان پر ایفیکٹ پڑیں گے وہ کیا ہوں گے کیونکہ تیل کی قیمتوں میں تو اضافہ ہو گائی لیکن خطے کا عمل اوورال متاثر ہو رہا ہے اس جنگ سے تو پاکستان پر اس کے کیا سرات ہوں گے لیکن ظاہر ہے پاکستان نہیں چاہتا کہ ایک بڑی جنگ جو ہے خطن میں لڑی جائے لیکن بہرحال ہم اس صورتحال میں ایران کے ساتھ کھڑیں اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑیں اور جو بھی صورتحال بنتی ہے اس میں ہم ایران جو ہے پاکستان کو بالخصوص پاکستان کے ساتھ جو بھی تجارتی مناسب میں ان تمام چیزوں کو آپ قائم رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہو سکے جو ہے اپنے اس مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نے پاکستان کی یہ ممکن نہیں ہے ایران پر حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ دیکھیں امریکہ جو ہے ایک تقریباً پچھلے آٹھ مہینے سے امریکہ بھی اور برطانیہ بھی ان کی جو فوج ہے فوج ہیں وہ کونسٹنٹ ویپنز بریج بنات رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ جتنی بھی جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ اس وقت نوے یا اسی فیصد آپ کہہ سکتے ہیں امریکی ساخت اور برطانوی ساخت کے ہیں جنال سے برطانوی ساخت کے ہیں بلکہ ان کی ائر فورسز یوز ہو رہی ہیں ایک ویپنز بریج بنانے کے لیے تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے اس کے ڈریکٹ حملے میں وہ شاید انوالو نہیں ہیں لیکن آپ تمام ہتھیار مسلسل چوبیس گھنٹے یہ بریج چلتی ہے جہاز آئے اور گئے ہیں تو وہ ہزاروں میں ہیں اور اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ بیک اینڈ کے اوپر اور فرنٹ اینڈ کے اوپر اسرائیل کے ساتھ کھڑے میں اور نہ صرف ساتھ کھڑے میں ان کے دفاعی اعتباس سے ان کی مسلسل جو ہے ان کی کمک کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کریں ماریہ صاحبہ یہ بھی کہیے گا جس طرح سے ابھی یہ جنگ کا آغاز تو کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اور یہ کہا جا رہا ہے مزید حملے بھی ہونے متوقع ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایران کو کتنا اس وقت وہ سٹرانگ ہے اور جواب در جواب کے سلسلے میں ایران کس صورت میں اسرائیل کو جواب دے سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جس وقت ایران نے اسرائیل سے حملے کیے تھے تو یہ متوقع تھا کہ اسرائیل اس کے ردعے عمل میں جواب دے گا جس وقت آپ آغاز جنگ کا کرتے ہیں اور جو فرس مسل اٹیکٹ ہوئے تھے تو یہ اس کے ایک مہینے بعد اسرائیل نے تقریبا جواب دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت اتنا پرپیرڈ نہیں ہے اس فضائی حملے کے بعد ایران کے ردعے عمل کا جتنا کہ شاید ایران تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ملٹری اسیابلشمنٹ پہ یا ملٹری ٹارگٹس کے پر اٹیک کرتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ تمام جدفائی قوت ہے ایران کی آپ کو ختم کر سکیں گے یہ افیکٹ کر سکیں گے ایران کے پاس مسلز کی طاقت تھی ہے ایران کے پاس بہت ساری جو ہے ایر ریگولر فورس بھی موجود ہے جو لیبیا اس سے لے کر سیریا سیریا سے لے کر لیبنان اور مختلف جگہوں کے پر موجود ہے تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہوایی یا مسلز اٹیک اسرائیل کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ زمینی طور کے اوپر ایران سے کبضہ لے سکتے ہیں جو نہ ممکن ہیں وہ ابھی تک لیبنان میں وہ علاقری لے سکیں ہیں نہ سیریا میں لے سکیں ہیں تو ایران میں لینا تو ان کے لئے بلکل قابل قبول لیں گے ظاہر ہے اس کا ردی عمل آئے گا اور خاصی ردی عمل آئے گا اچھا ماری سلطان صاحبہ یہ بھی بتائے گا سلامتی کاؤنسل اگر کوئی قراردات پاس کرتی ہے تو کیا امریکہ اسرائیل کے ہیں حق میں ویٹو پاور استعمال کرے گا بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اچھا ماری سلطان صاحبہ یہ بھی کہیے گا جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جی جی آپ کہیے میں کہا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک دفاعی مہدہ ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور تیش شکہ ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ اس کا دفاعی اعتبار سے نہ صرف ساتھ دے گا بلکہ اس حملے میں شریک ہوگا اچھا ماریا صاحبہ یہ بھی کہیے گا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدارت انتخابات امریکہ میں بھی ہونے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گزشتہ چند روز میں ٹرمپ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اگر وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی انتظامی آ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو ٹرمپ کیا کردار ادا کریں گے اسرائیل کو روکنے پر یا پھر پشت پناہی جاری رہے گی امریکہ کی جانب سے اگر ٹرمپ آتے ہیں تو جی کھنی تورکیوں پر ازرائیل پر بہت زیادہ پرشک ہوئے گا اور امریکہ اس جنگ سے نکل سکتے اور ظاہر ہے یہ ان کی حق میں نہیں ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلے خاپل خصوص ازرائیل کی اس لئے وہ ڈیموکرائٹس کو نہ صرف سپورٹ کرے گی بلکہ اس کے لئے بڑی حد تک کوشش بھی کریں گے کہ یہ جنگ ہے اس میں امریکہ جو ہے بہت طریقے سے اس کے اندر گھوچ جائے لیکن کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر ایک واضح صدر موجود نہیں ہے ایک لحاظ سے یہ سپیس ہے جو اسرائیل نے استعمال کیا لیکن ظاہر ہے اگر ٹرمپ آتے ہیں تو مقینی دور کے اوپر یہاں جنگ بندی ہوئے گی جی ٹھیک ہے دفاعی تذیہ کا ماریا سلطان صاحبہ نے ہمیں اپنے پوائنٹ رویو سے آگاہ کیا ہے میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا